شیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نسنعین وهو خیر المعین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واغنا صلی اللہ علیہ وآلہ الرحمن الرحیم کتاب الکافی سے آپ کی خدمت میں مہدبیت کی موضوع کی حدیث پیش کی جا رہی تھی کتاب الکافی میں باب فلغیبہ ہے باب فلغیبہ جس میں تیس حدیث مبارکہ موجود ہیں اس میں سے تیرہ نمبر حدیث کو ہم مطالعہ کر رہے تھے یہ حدیث امام علیہ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو انہوں نے ممبر کوفہ کی اپر ارشاد فرمائی تھی اور یہ کلام ایک طویل کلام تھا خطبے کو حذف کر کے صرف وہ دعایہ کلمات جو امام مہدی علیہ السلام سے مربوط تھے وہ نقل کیے گئے ہیں اس کلام کا بقیہ حصہ تو آستہ آستہ غائب ہو گیا امام علیہ السلام کا جو خطبہ تھا کس کے مطالق تھا اور کیا اس میں تھا وہ تو موجود نہیں رہا لیکن وہ دعایہ کلمات چونکہ جدا طور پر بھی محفوظ کر لیے گئے اسی لئے وہ کتابوں میں نقل ہوئے اور محفوظ رہ گئے اس کتاب کے اس حدیث مبارک کے آغاز میں حجج الہیہ کا نظریہ بیان کیا گیا ہے جس کو ہم امامت سے بھی تعبیر کرتے ہیں اس کی پر گفتگو ہماری گزر چکی ہے کیونکہ آج ہم اس خطبے کے دوسرے حصے میں جس کا تعرف کرایا گیا ہے امام زمان علیہ السلام اور ان کی غیبت کا تعرف کرایا گیا اسے پڑھیں گے یعنی یہ خطبہ تھا ممبر کوفہ پہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس خطبے کے بعض جگہوں پر امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا تذکرہ کیا گیا تو اب بات کے زمانے میں احادیث کو تقتیر کے ذریعے سے لیا گیا تقتیر پہلے بھی بیان کیا قطع سے ہے یعنی کاٹنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا مزن ایک روایت ہے اس روایت میں ابوابندی جب کی گئی تو ایک ہی روایت میں کئی ابواب کی باتیں موجود تھی تو محدثین نے یہ کیا آکے کہ انہوں نے اصل روایت کو تو اپنی جگہ پر رکھا لیکن اس کے علاوہ جو اس روایت کے اندر آگے باپ سے متعلق حصہ تھا صرف اسی حصے کو اس باپ میں رکھ دیا اور بکیہ روایت کے حصے کو قد کر دیا اس کو تقتی سے تعبیر کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک امام علیہ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں توحید کے متعلقی گفتگو ہے حلال حرام کے متعلق فکھی چند ابحاظ کا بھی تذکرہ موجود ہے اخلاقی چند نقات ذکر کیے گئے ہیں آداب کے بارے میں چند چیزیں ہیں اب جب آگے ایک محدث نے حدیث کی کتاب کو ترقیب دیا تو اس میں عقائد، فق، اخلاق، آداب، سیرت، تاریخ اس طرح سے اس نے ابواب بنائے اب وہ ہر جگہ تو اتنی طویل روایت کو نہیں لکھ سکتا بہت زخیم کتاب بن جائے گی لہذا ایک جگہ پر روایت کو کامل لکھا گیا اور باقی جگہوں پر صرف وہ حصہ جو اس باپ سے متعلق تھا وہ اس حدیث کا اٹھا لیا گیا ساند وہی لکھیں گے لیکن اس ساند کو لکھنے کے بعد کتنا حصہ حدیث کا لکھیں گے جو اس چپٹر سے مربوط ہے مثلا دو لائنیں مربوط ہیں دو لائنیں لکھ دیں گے ایک لائن مربوط ہے ایک لائن لکھ دیں گے تو اس طرح سے یہ حدیث لی گئی تقتیوں کی صورت میں حدیث کو لیا گیا اب ہوا یہ کہ بعد میں آنے والی جبکہ کتابیں مرتب ہوئیں تو وہ اصل حدیث حض ہو گئی وہ اصل حدیث ہمارے تک پہنچی نہیں وہ جو ابواب کے طے حدیث رکھی گئی تھی وہ ہم تک پہنچ گئی ان میں سے ایک نمونہ ہمارے سامنے اسی کا ہے کہ امیر الممنین علیہ السلام انہوں نے کلام فرمایا ممبر کوفہ پہ اس خطبے کو لوگوں نے یاد بھی کیا تھا اب اس خطبے میں دو جگہوں پر غیبت کا تذکرہ کیا گیا امام زمان علیہ السلام کی یا حجت الہی کی غیبت کا تذکرہ کیا گیا ان دونوں جگہوں کی بس انہیں دو مقامات سے غیبت کا جتنا تذکرہ ہے اتنی لائنیں اٹھا لی گئیں اور وہ یہاں پہ حدیث کی صورت میں لکھ دیں بکیہ کلام چونکہ غیبت سے متعلق نہیں تھا اس لئے غیبت کے اس چپٹر کے نیچے اسے لے کے بھی نہیں آئے کیونکہ یہ سب سے قدیمی کتاب ہے غیبت سکرہ کی الکافی کتاب ہے اسے قدیمی تر ہمارے پاس اور اتنی معتبر ترین کتاب کوئی اور پہنچی نہیں ہے لہذا الکافی میں اب یہ روایت آئی تو بکیہ اس کا حصہ وہ کتب میں ہمارے پاس وارد نہیں ہوا اور وہ زمانے کی نظر ہو گیا پہلا حصہ جو غیبت کے متعلق تھا وہ ہم نے گزشتہ دروس میں متعلق کیا اور اس کا ترجمہ میں تیجی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذہن میں دوبارہ آپ کے تقرار ہو اور حدیث کا یہ حصہ بیٹھ جائے کیونکہ حدیث کو یاد کرنا بہت ضروری ہے جیسے کہ اس حدیث کے سنت میں ہی یہ ذکر کیا گیا وَحُفِظَ عَنْهُوْ امام علی اللہ علیہ السلام کی اس کلام کو محفوظ کیا گیا حفظ کیا گیا اور آج کے دور میں یہ چند لائنے بھی ہمیں یاد کرنا مشکل پیش آ جاتی ہے آخر کس طریقے سے انسان دینی طالب بنے اگر کلام امام ہی اس کے سینے میں نہ جائے ایسا اس کو آپ دوستان اچھے طریقے سے یاد کریں کیونکہ یہ خود کلمات نورانی ہیں اس میں مشغول ہونا عبادت ہے اس کا لکھنا عبادت ہے امام زمان علیہ السلام سے ایک حقیقی ربط ہے یعنی جذبات سے ہٹ کے عملا ایک ربط اور تعلق ہے کہ امام کے متعلق جو باتیں ہیں اس کو جم کیا جائے حدیث کے اس کلمات کا آغاز دیکھیں اللہم انہو لابد لکا من حججن فی اردکا حجتن بعد حجتن على خلقک کہ بارِ الٰہ کے پروردگات انہو لابدہ لکا تیرے لیے ضروری ہے کہ تیری طرف سے زمین کے تیری زمین کی اوپر حجت ہو حجج جمع ہے حجج کی حججن حجج کی جمع ہے کہ تیری زمین پہ تیری جانب سے یعنی تیری حججت ہو اور وہ حجج کی پھر ہم یہ علم نعب میں بدل کا قائدہ پڑھتے ہیں حججن اس لیے حججن اے کی اراب آ رہے ہیں کہ وہ حجج کی ہیں اے کے بعد اے کہیں گی ساری ایک ساتھ موجود اے کی وقت کی اوپر نہیں ہے اے کے بعد ایک حججت ہے علا خلقکا مخلوق کی اوپر یہ تیری حججت ہیں یہ کیا حججت کس معنی میں ہیں تیرے دین کی طرف اس مخلوق کی ہدایت کرتے ہیں یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کو حادی ہونے کی جانب سے لینا ہے وہ ہدایت کرنے والے ہیں خود ہدایت یافتہ ہیں مہدی یعنی جسے ہدایت کی گئی ہے اور مخلوق کے لیے کیا ہیں اللہ کی طرف سے حادی ہیں وَيُعَلِّمُونَهُمْ عِلْمَتْ اور یہ حجتِ الٰہی یہ حجج تیری مخلوق کو تیرے علم کی تعلیم دیتے ہیں یعنی جو امام تک پہنچ گیا اس نے اللہ کے علم کی تعلیم حاصل کی اور یہی وہ دو اہم ترین تعلق اور ربط ہیں جس سے نجات انسان حاصل کرتا ہے آج کے دور میں اگرچہ امامت کے انوان سے ادھر ادھر کے تعلقات اور روابط اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہیں لیکن امیر الممنین علیہ السلام نے جو نظریہ امامت پیش کیا ہے اس کے مطابق امام معصوم حجتِ الٰہی وہ ہدایت کرنے والے ہیں اور اللہ کے علم کی مخلوق کو تعلیم دینے والے ہیں یہ تعلیم اور یہ ہدایت اس کا نتیجہ کیا نکلے گا قَيْلَا يَتَفَرَّقَ اَتَبَاعُ اَوْلِيَائِكُ بعض جگہوں پہ نبییک بھی آیا ہے کہ تیرے اولیاء کی اتباع کرنے والے منتشر اور پراغندہ نہ ہو جائیں اس کی موضوع کی اوپر ہم نے گزشتہ درس میں گفتگو کی کہ انتشار فکری طور پہ یا نفسانی طور پہ اس وقت انسان کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ تعلیم حجتِ الٰہی سے باہر ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی کا ہر شعبہ گھر کیسے آباد کرنا ہے یا اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے اپنے اوقات کیسے مرتب کرنے ہیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہر چیز کے بارے میں حتی کہ جو انسانی زندگی کے اہم مسائل ہیں جیسے کہ انسان کے لیے قصبِ حلال ہے روایات میں وارد ہوا ہے اور یہ عملی دنیا میں دیکھا بھی کیا ہے کہ روایت میں کہ جو شخص تجارت کرتا ہے احکامِ شریعہ کو جانے بغیر وہ حتمت حتمت حرام میں مبتلا ہوتا ہے یعنی وہ انسان تجارت نہیں کر سکتا کہ جس نے تجارت کے آداب اور احکام شریعت میں جو موجود ہیں وہ امامِ معصوم سے نہیں لیے وہ کر کے دیکھ لیں وہ نہ کر کے پہلے صحیح زندگی بسر کر رہا تھا کر کے پتہ نہیں ایک جہنم میں گرفتار ہو جائے گا ایک تو حرام کھائے گا وہ شریع طور پہ حرام چیزیں ہیں کیونکہ حرام لکمے کے اپنے اثرات ہیں نمبر دو مالِ دنیا کی محبت میں ایسا گرفتار ہوگا کہ کئی چیزوں میں علچ کے رہے جائے گا ابھی تو نمازِ خالص پڑتا ہے لیکن جب تجارتیں شروع کر دے تو پھر پیسے خرچ کرے گا کہ یار میرے پلان پیسہ بچ جائے دعا کیجئے اپنی تصویح پڑے گا مال کو بچانے کے لیے لینے کے لیے جیسے ابھی آپ عمراء کی حالت دیکھتے ہیں کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اپنے مال اور اپنی جان کو بچانے کے لیے فقط عبادتیں بھی خالص نہیں رہتی ہیں لیکن اگر کوئی امامِ معصوم سے مربوط ہو جائے وہ خالص ہو جائے گا یہاں پہ نجات ہے لِكَيْ لَا يَتَفَرَّقْ اَتَبَاعُوا اَوْلِيَاءِكْ کہ تیرے اولیاء کی اتباع کرنے والے پیروی کرنے والے منتشر اور متفرق نہ ہوں نہ فکری طور پر منتشر ہوں نہ عملی دنیا میں منتشر ہوں کیونکہ انہی دو جگہوں پہ انسان انتشار اور استراب کا شکار ہوتا ہے اور دنیا کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے بعض جگہوں پہ نبی یہ آیا ہے جیسا غیبت نعمانی میں چپٹر نمبر آٹھ غیبت نعمانی کا اس کی حدیث نمبر دو میں یہی تقرار ہے روایت تو وہاں پہ ہے کہ تیرے نبی کے پیروی کرنے والے متفرق نہ ہوں پس انتشار سے بچاتی کونسی چیز ہے دو چیزیں انتشار سے بچاتی ہیں پہلی چیز ہے کہ ہدایت یافتہ ہو انسان اگر ہدایت کے لیے حساس نہیں ہوتا تو اپنی زندگی کے جس موضوع پہ حساس ہوگا وہاں گمراہ ہو جائے گا جو ہدایت لینے میں حساس ہو جائے جو ہدایت لینے میں منظم اور مرتب کر لے تو وہ انتشار سے بچ جاتا ہے دوسری چیز تعلیم تعلیم سے مراد ضروری نہیں ہے کہ سرف اور نہاو اور منطق ہی آتی ہو ادھر تعلیم سے مراد ہے کہ قرآن اور روایات اہل بیعت علیہ السلام کے موضوعات کی اوپر غور و فکر کرے اور یہی غور و فکر اصل تعلیم ہے بہتر صورت یہی ہے کہ عربی آئے جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت بھی شیخ صدوق نے نان نقل کی ہے کہ تعلم العربی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عربی کو سیکھو کیونکہ عربی میں اللہ نے عربی زبان وہ ہے جس میں اللہ نے اپنی مخلوق سے کلام کیا ہے لیکن پھر نجات کہاں پہ ہے کہ تعلیم کو حاصل کریں اگر ایک انسان امامت کے ساتھ بہت پرجوش اپنے جذبات دکھائے اور اس سے جب تعلیماتیں امامت پوچھی جائیں تو ادھر وہ خاموش ہو جائے اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ تعلق کبھی بھی ڈگمگا سکتا ہے اس کے پاس حقیقی رفت اور تعلق نہیں ہے بس دو چیزیں انتشار سے بچاتی ہیں فکری انتشار سے بھی اور قلبی انتشار سے بھی اور عملی انتشار سے بھی اور وہ دو چیزیں کی آئیں ہدایت امام معصوم سے لے اور تعلیم امام معصوم سے لے اب جب اتباع کی باری آئے گی تو اتباع وہ تیسرا وظیفہ ہے امت کے اوپر جس کو انجام دینا ضروری ہے چاہے ہمارے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو اس کی پر پہلے گفتگوں کا آپ کی خدمت میں ہو چکی ہے کہ مزاجوں پہ جو چلتے ہیں افراد وہی گمراہی کے راستوں کی پر چل پڑتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ لڑنے لڑنے کے عادی ہوتے ہیں وہ نجات جافتہ بن جاتے ہیں لہذا غور کریں کہ اتباع جب اتباع کی باری آتی ہے تو یہاں پر ہی امتوں نے شکست کھائی ہے بالخصوص بالخصوص آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں جو امت اسلامی زندگی بسر کرتی رہی ہے یا آج کر رہی ہے اس میں جو سب سے بڑا نقص ہے وہ یہی تین امور ہیں ہدایت کے لیے دوسروں کو چن لیا تعلیم الہی کے لیے کسی اور کو لے آئے اور اتباع کی باری آئے تو وہ اتباع جس کو جانا ہے اس کی اتباع ہی نہیں کرتے امام علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا شکوہ کیا تھا وہ یہی تھی کہ اتعاط نہیں کرتے امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا شکوہ کیا تھا اتعاط نہیں کرتے واللہ یہی کوفہ بھرا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب سے بڑی فوج کہاں سے آئی شام سے تو نہیں آئی وہ فوج وہ مکہ مدینہ سے بھی نہیں آئی سب سے بڑی جو فوج بنی تھی وہ اسی کوفہ سے بنی تھی کوفہی کے لوگ تھے جو وہاں پہ پہنچے کوفہی میں وہ افراد تھے کہ جو من نمازیں پڑھتے رہے اور گریہ ہوزاری کرتے رہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نہیں آئے شیعہوں یا سنیوں فرق اس سے نہیں پڑھتا اہل سنت کہتے ہیں کہ کوفہ سارا شیعوں سے بھرا ہوا تھا لیکن جب ترابی کی بات آتی ہے تو پتہ لگتا سارا کوفہ ترابی پڑھ رہا تھا تو شیعہ تو ترابی نہیں پڑھتے کیونکہ اس وقت شیعہ کی اسطلاح جو ہے وہ آج کے دور کے مطابق شیعہ سنی پہ نہیں بولی جاتی تھی اس دور میں جو شیعہ کہا جاتا تھا ہر اس شخص کو شیعہ کہا جاتا تھا جو امام علیہ السلام سے اظہار محبت کرے وہ چاہے شام میں رہتا ہو چاہے مدینہ میں رہتا ہو مکہ میں رہتا ہو فرق نہیں پڑھتا تو کوفہ میں اکثر افراد یعنی سارے کے سارے نہیں کوفہ اس دور میں بڑی عبادی والا شہر تھا ایک لاکھ سے اوپر عبادی تھی اس دور میں اس دور میں افراد تھے جو بھی امام علیہ السلام سے اظہار محبت کرتا تھا اسے شیعہ کہتے تھے لیکن یہ اب شیعہ آج کے دور کے مطابق شیعہ سنی دونوں کی پر ہی وہ کلمہ شیعہ منطبق ہوتا ہے اس لئے وہ سارے ترابی پڑھنے والے وہ تاریخ نے انہیں ظاہری طور پہ اس معنی میں شیعہ لکھائے اظہار محبت علی علیہ السلام خلاص کلام کہ اطاعت ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور عائمہ علیہ السلام کا سب سے ادھا شکوہ بھی امت سے یہی رہا ہے کہ اطاعت نہیں کرتے اس لئے پھر عائمہ آگے روایت ہے اگر عائمہ وہ خجج الہیہ ظاہر لوگوں کے سامنے ہوئی تو ان کی اطاعت نہیں کی گئی او مکتتمن یا اگر وہ پوشیدہ کر دیے گئے یترقبو تو ان کا انتظار کیا جاتا رہا اب غائبت کے دور کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان حجج الہیہ کی شخصیت ان کے سکون اور امن کے دنوں میں لوگوں سے غائب ہو جائے تو کیونکہ جب حجج الہی غائب ہوگی تو ہدایت اور تعلیم کا راستہ ہمارے لئے بند ہو جائے گا اس لئے کوئی یہاں پہ بہانہ کر سکتا ہے کہ حجج الہی غائبت میں ہے تو حجج الہی نے اللہ کی ہدایت اور اللہ کی تعلیم ہمیں دینی تھی تو جب اللہ کی ہدایت اور تعلیم ہمارے پاس آئے گی تو تب بھی اتباع کریں گے تو اب بھی حجج الہی تک رسائی ممکن نہیں ہے تو اس کا جواب میں امیر المملین علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمْ يَغِبْ عَنْهُمْ اگر امام کی شخصیت غائبت کے دور میں ان لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے تو ان لوگوں سے وہ علم آئیمہ اہل بیت علیہ السلام یا حجج الہیہ کا وہ علم جو قدیم زمانے سے ان میں نشر کیا جا چکا ہے وہ تو ان سے غائب نہیں ہے یعنی ضرورت اطاعت کب ہوگی جب علم اور ہدایت ہوگی اگر علم اور ہدایت نہ ہو تو اطاعت ہو سکتی ہے اطاعت نہیں ہو سکتی ہے اس لئے روایات اس باب میں بہت واضح ہیں ہمارے ہاں چونکہ آئیمہ علیہ السلام کے اطاعت کے باب سے تعارف معاشروں میں نہیں کرایا گیا اس وجہ سے صرف محبت کے نام سے کرایا گیا تو محبت تو سنی شیعہ یا غیر مسلم بھی رکھتے ہیں ہندو بھی رکھتے ہیں سکھ بھی رکھتے ہیں عیسائی بھی بہت سارے ہیں کہ وہ محبت رکھتے ہیں ایک محبت کا انصر فقط اور فقط نجات کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ حقیقی اعتقاد ہو یعنی حقیقی علم ہو جو جسے معارفت سے تعبیر کرتے ہیں اور اطاعت بھی ہو اگر حقیقی علم اور اطاعت ہو گا تو نجات ہے اور ہم یہ حدیثیں بھی پڑھ چکے ہیں اور معارفت میں اس نوعیت کی ہونی چاہیے کہ جو انسان کو اطاعت تک لے کے آئے اطاعت نہیں ہے تو ایک نوع جرم ہے اور یہ ایسا جرم ہے کہ آستہ آستہ ایمان سے انسان کو نکال دیتا ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر اطاعت نہیں ہے بس نعرے لگائے اور اپنے طور پر قصیدے پڑے تو ہم نجات پا جائیں گے کیونکہ لوگوں کے سوچنے سے یا اکثریت لوگوں کے جمع ہو جانے سے اور ایک انداز اختیار کرنے سے حقائق تبدیل نہیں ہو جاتے بالفاظت دیگر جن جرائم کی وجہ سے اس دنیا کے اندر امیر الممنین علیہ السلام نے ایک بندے کو نہیں چھوڑا جبکہ یہ دنیا ستار العیوب اللہ تعالی نے ادھر مستطر رکھا ہے گناہوں کو شاہد پورے نہ ہو تو حد جاری نہیں ہوتی جب امام علیہ السلام ایک مجرم کو اس دنیا کے اندر اس کے جرم کی وجہ سے قریب نہیں کر رہے یا اس پر حد جاری کرتے ہیں یا اسے دور کر دیتے ہیں تو جو یوم الحساب ہے جو دن ہی حساب کے لیے ہے وہ تو کیسے توقع رکھتا ہے کہ وہ اماموں سے قریب کر لیں گے وہاں پہ یہ نویت نہیں ہے کہ مثلا اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تو عذاب دے دے گا یا چلو امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں وہ بخش دیں گے یہ تصور ایک اشتباع اور ایک منہرے مسخشدہ تصور ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں امام حسین علیہ السلام فقط اس کی اوپر شفقت اور محبت اور شفاعت فرمائیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا امام حسین علیہ السلام اپنے بندوں سے زیادہ یعنی اپنے ماتمیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے طرف دار ہیں امام علیہ السلام اپنے ان نعرے لگانے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے طرف دار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوگا اس کے مطابق امام علیہ السلام قدم اٹھائیں گے لہذا یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اطاعت کی جانب سے معاشروں کے اندر تعریف نہ کرایا جائے تو وہاں پہ حقیقی تشیع جنم نہیں لے گی حقیقی تشیع فقط اور فقط خالی جذبات دکھانے کا نام نہیں ہے حقیقی تشیع ہے کہ محبت بھی اپنی جگہ واجب ہے لیکن اطاعت اس سے بڑھ کر ہے اطاعت ہے کہ جو حقیقی تعریف بنتا ہے اور اطاعت اس وقت ہوتی ہے کہ جب تعلیم ہو جب ہدایت ہو اگر تعلیم اور ہدایت نہیں ہے تو اطاعت کہاں سے ہوگی تو ان جگہ پہ یہ بہانہ ممکن ہے کہ موجود اجاد کیا جا سکتا ہوتا کہ امام زمان علیہ السلام کی شخصیت تو ہماری دسترس میں نہیں ہے تو ہم ہدایت اور تعلیم کہاں سے لائیں کہ اتباع کریں تو یہاں پہ امیر الممنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجج الہیہ کا علم ان کے اندر نشر ہوگا اور الحمدللہ نشر ہے یعنی اتنی مقدار کا حتمن و حتمن نشر ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے دین اسلام کو اختیار کیا جائے اور سعادت کی راہوں پہ چلتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا جائے اس لئے امام نے فرمائے کہ اگر شخصیت غائب ہے تو ان کا علم بھی غائب ہے کیا یہ علم لوگوں کے درمیان موجود ہے اگر کوئی اہل بیعت علیہ السلام کا علم نہ لینا چاہے تو یہ تو گمراہی ہے کھلی گمراہی ہے کوئی کہے کہ مجھے علم نہیں چاہیے اگر کوئی کہے کہ میں مثلا ہاں اس طرح سے فق و سول اتنے لمبی لمبی نہیں کتابیں پڑھ سکتا یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نہیں اہل بیعت علیہ السلام کا علم ہی نہیں مجھے چاہیے یہ تو گمراہ انسان ہے پھر تو یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا کیسا یہ یاد رکھنے چاہیے ہمارے کورس کی کتابیں الگ چیز ہیں لیکن علم قرآن و علم اہل بیعت علیہ السلام اس کے لیے وہ مقدمہ بنتی ہیں اس کی ضرورت پوری دنیا کے ہر فرد کو ہے وہ تو کسی عالم یا کسی مولانا کے ساتھ علم آئمہ علیہ السلام مختص نہیں ہیں اگرچہ علمہ ہی وہ خزانہ بنتے ہیں جنہوں نے اسے سب سے پہلے محفوظ کرنے اور عوام الناس نے ان سے لے کے اس کو اختیار کرنے اور سب سے افضل ترین سورج یہی ہے کہ اس میں براہ راست امام تک رسائی حاصل کرے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے تو یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے یعنی اس کے لیے اتنے وسائل فرام ہو جاتے ہیں کہ اس کا رزق چلتا رہے زندگی اس کی چلتی رہے زندگی یہ قلیل نینیشی عمل میں گزارتے کہ ڈائریکت قرآن اور اہل بیعت علیہ السلام سے علم کو لینے کی کوشش کرے اور اس کی پر عمل پیرا ہو لیکن بالفرد وہ ایسے مسائل میں دوچار ہو جاتا ہے تو لا محالہ پھر علماء کا واسطہ درمیان میں آئے گا لیکن بلا شک و شبہ کہ اطاعت جتنی علم اور جس مقدار کے ہدایت سے اطاعت جنم لینی چاہیے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں میں پھلایا ہوا ہے یعنی اتنی مقدار کا علم موجود ہے اور ہر دور میں رہا ہے لہٰذا ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اطاعت نہ ہو پھر آگے فرماتے ہیں وَآدَابُ هُمْ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مُثْبَتَتٌ اور ان علماء کے جو آداب ہیں وہ مومنین کے دلوں میں قلوب میں گڑے ہوئے ہیں راسخ ہیں فَهُمْ بِهَا عَامِلُونَ وَإِنْ آدابُ وَإِنْ عُلُومِ آلِ مُحَمَّدِ سے ہی اس دنیا میں عمل انجام دیتے ہیں ہر انسان جو عمل انجام دیتا ہے اس کے مطابق اس کے وجود کے اندر ایک نظریہ یا ایک موقف یا ایک اس کے پاس ایک علم موجود ہوتا ہے اور وہ پہلے اندر باطن میں جنم لیتا ہے تو پھر انسان سے ظاہر ہوتا ہے اس لئے انسان کا عمل جو ہے وہ تعرف بنتا ہے کہ اس کا امام حقیقت میں کون ہے جو اس نے قلب میں آباد کیا ہوئے لہذا عمل علمِ امام کے مطابق ہونا چاہیے خطوے کا دوسرا حصہ دیکھیں فیمن حواظہ یہاں پہ فی جو ہے فیمن حواظہ میں کہ حدیث کو آپ غور کریں حدیث کو کھول کے حدیث کے کلمات کو دیکھ کے پڑھیں تاکہ آپ کے لئے یہ یاد بھی ہو جائے کہ یہ حدیث کیا ہے حدیث میں توجہ کریں فیمن حواظہ یہ جو میعار بیان کیا گیا ہے کہ علم جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے آداب جو ہیں وہ موجود ہیں اور مومنین کے دلوں میں راسخ ہیں یہ کون کتنے مومنین ہیں مثلا بھی کروڑوں کی تعداد ہے مکتب اہلِ بیعت علیہ السلام کے پیارے جو ہیں وہ بیس کروڑ یا اسے کو چھوپا رہے ہیں یہ جو اتنی بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہے پیاروں اہلِ بیعت علیہ السلام کی اس میں کتنے ایسے افراد ہیں جن کے دلوں میں علم اور آداب پائم اے اتھار علیہ السلام وہ راسخ ہیں آپ کو کتنے یور وہ ان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں کتنے آپ کو نظر آئیں گے قلیل ہیں یا بہت زیادہ ہیں قلیل ہیں یا زیادہ ہیں قلیل ہیں اسی لیے فی من حادہ میں من کیا ہے تقلیل کے لیے ہے یہ قلت وہ یعنی کتنے ہوں گے وہ لوگ امام کیا بیان فرما رہے ہیں کتنے ہوں گے وہ در حقیقت اس سے یہ واسطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آئم اے اتھار علیہ السلام تک لوگوں کی جو رسائی ہے وہ ان مومنین کے ذریعے سے ہے جن کے دلوں میں علمِ آئم اے اہلِ بیعت علیہ السلام و آدابِ آئم علیہ السلام راسخ ہیں ان علماء کے ذریعے سے عوام جو ہے وہ آئم علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو امام یہاں پہ فرماتے ہیں فیمن ہادا یہ کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ والا معیار موجود ہے بہت کم ہیں ولہذا یہی وجہ ہے یعرزو العلم یعرزو ارزا یعرزو فعلا یفعیلوں کے وزن پہ دربا یذربوں کے وزن پہ ارزا یعرزو یعرزو کا مطلب ہوتا ہے سمٹ جانا صحیح سمٹ جانا ہے ایک جگہ پہ جم ہو جانا امام فرماتے ہیں یعرزو العلم علم کیا ہے وہ سمٹ گیا ہے وہ جو پھیلایا تھا آئم ایتھار علیہ السلام نے وہ جن لوگوں میں پھیلایا تھا اگر ان سب کو جمع کریں تو چند افراد میں سمٹا ہوا دکھائی دے گا یعنی قلیل تعداد میں لوگوں کے دلوں میں سمٹا ہوا دکھائی دے گا اذا لم یوجت له حملتن يحفظونه ویروونه کما سمعوه من العلماء ویزدقون علیہم فیہ اگر انہیں کوئی ایسا فرد نہیں ملتا کہ جو ان علوم کا حامل ہو کہ وہ لوگ اس سے وہ اس کو یاد کریں یا آئم علیہ السلام کی بیان کردہ روایات کو نقل کریں جیسا انہوں نے علماء سے سنا اور وہ ان کی تصدیق کریں یعنی اس جگہ پہ کہنے کا ان کے مراد یہ ہے کہ علم جو ہے وہ بڑے کم افراد کے پاس موجود ہے قلیل افراد ہیں جن کے سینوں میں آئم علیہ السلام کے بیان کردہ علم اور ان کے آداب راسخ طور پر موجود ہیں اور وہ اسی کیو پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو دین ہی غائب ہو جاتا اگر یہ افراد نہ ہوتے کہ جنہوں نے آئم علیہ السلام سے علم کو لیا اور اپنے سینوں میں انہوں نے محفوظ کیا اور پھر جو انہوں نے ان علماء اہل بیت علیہ السلام یعنی آئم اتھار علیہ السلام سے جو کچھ سنا تھا اس کو ان لوگوں نے آگے نقل نہ کیا ہوتا اور اس میں اس کی تصدیق جو آئم علیہ السلام کے پاس ہے اس کی تصدیق نہ کی ہوتی اور اس کو صداقت کے ساتھ آگے بیار نہ کیا ہوتا تو پھر تو علم غائب ہو جاتا علم کیسے محفوظ ہے آئم اتھار علیہ السلام کا مسئلہ امام زمان علیہ السلام غیبت میں ہیں اس غیبت کے دور میں آئم اتھار علیہ السلام کا علم کن لوگوں کے ذریعے سے محفوظ رہا ان محدثین و ان فقہا و ان علماء کے ذریعے سے محفوظ رہا کہ جنہوں نے زندگی میں بھاگ دوڑ کر کے انتھک محنت کر کے اپنی پوری کی پوری جان دعو پہ لگا کے انہوں نے آئم اتھار علیہ السلام کے علم سے اپنے سینے کو پور کیا اور اس کو محفوظ کیا کلم کے ذریعے سے اپنے سینے کے ذریعے سے انہوں نے حفظ کیا یاد کیا انہوں نے کہا اپنے کتابوں کی پر اسے اتارا تعلیف کی کتاب جیسے ہمارے پاس جیسے یہ ہم پڑھ رہے ہیں اب شیخ محمد بن یاقوب قولینی نے بیس سال اس کو مرتب کرنے میں لگائے ہیں بیس سال اور انہوں نے آٹھ جلدوں میں سے مرتب کیا شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے کئی سو کلومیٹر ڈھوڑ سفر کرتے تھے اسے زبانی وہ یاد کیا کرتے تھے اسے پھر نسخہ برداری ہوتی تھی شاگردوں کو وہ عملہ کراتے تھے شاگردوں کو لکھا کرتے تھے ان سب کی زہمت اور محنت کے نتیجے میں یہ کتابیں ہمارے پاس محفوظ ہوئیں بہت ساری کتابیں ہمارے پاس سے چلی بھی نہیں لیکن اگر یہ علماء نے نہ محفوظ کیا ہوتا اور پھر اس کو آگے روایت نہ کیا ہوتا اور نہ پھلایا ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا تو پھر تو آئیم علیہ السلام کا علم ہوتا ہی نہ ان کے موقف ان کی نظر انہوں نے جو زندہ احیاء کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دین وہ لوگوں تک نہ پہنچتا اور آپ انشاءاللہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگئے امام صادق علیہ السلام مثلا اندلوس یہ جو افریقہ کا شمال افریقہ یورپ کے قریب جو خصوصاً حصہ بنتا آپ نقشے میں اگر غور سے دیکھیں کہ آپ شمال افریقہ یعنی بریعظم افریقہ کی اوپر والے ممالک وگرچہ افریقہ انمان آتا ہے لیکن وہاں پہ ایشیای قسم کے لوگ ہی ہیں یہ سارا کے سارا عرب ریاست راہ بنو مئیہ کی حکومت بالخصوص سے ممالک میں قائم ہوئی مثلا مصر ہے مصر کے ساتھ مثلا تیونس ہے یا لیبیا ہے پھر الجزائر ہے پھر مراکش ہے مراکش کے بعد پھر یورپ شروع ہو جاتا ہے سپین ہے ان علاقوں میں بنو مئیہ کی حکومت رہی اہل بیعت علیہ السلام کے خلاف سارے بڑے بڑے محدثین مفسرین نکلے یہ وہ علاقہ تھا کہ پورے اسلامی ریاست میں اباسیوں کی حکومت قائم تھی سوائے اس خطے کے اس خطے میں عموی حکومت ایک عرصہ دراز قائم رہی اور اہل بیعت علیہ السلام کے خلاف ہی ادھر سارے کے ساری تبلیغات تھی امام صادق علیہ السلام نے اپنے شاگر تربیت کیے تربیت سے مراجعہ یا کسی طرح سے ان کے سامنے حقائق کو بیان کرتے گفتگ ہوتی سوال جواب ہوتا ایسا نہیں ہے کہ انہیں پکڑ کے امام صادق علیہ السلام کے بعد اتنی فرصت تھی کہ انہیں کتابیں لکھواتے کتابیں لکھوانے کا موقع نہیں امام صادق علیہ السلام کو حکومتی کارندے مہیا کرتے تھے امام نے دو افراد کو اس جگہ پہ بھیج دیا وہ جو دو افراد ادھر گئے ہیں اس کی وجہ سے اس افریقہ کے اور اندلوس جو آج کے دور میں سپین ہے ان علاقوں میں تشیعہ کیا بیج وہاں پہ بویا گیا اور وہاں سے پھر کاشت ہوا اور وہ پھلا پھولا اور وہاں پہ تشیعہ آکے آباد ہوئی اب آپ نے دکھا اگر یہ لوگ امام صادق علیہ السلام سے علم کو حمل نہ کرتے نہ اٹھاتے اور پھر کہ وہاں یروونہو اور پھر اس علم کو جا کے روایت نہ کرتے نشر نہ کرتے مجھے بتائیں کہ پھر علم آئیم آتھار علیہ السلام کا اس جگہ پہ نشر ہو سے پاتا یہی آج ہماری بھی ذمہ داری ہے ایسے علاقے بہت ہیں ماضی میں گزرے ہیں کہ وہ مرکز تھے کم کتنا تشیعہ کے سنیوں میں بھی ایسے علاقے ہیں شیعہ میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ حلب کی مثال لے لیں جو شام میں موجود ہے کہ یہ بزرہ حلبی اسی جگہ سے ہیں یہ مراکز میں سے تھا آج آپ جائیں ادھر آپ کوئی شازو نادی نہیں کوئی شیعہ ملے گا پوری علاقے میں صرف دو گہوں شیعہ وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ روایت کو نقل نہیں کیا گیا نشر نہیں کیا گیا اہلِ بیعت علیہ السلام کے علوم کو آستہ آستہ اس جگہ سے علم چلا جائے گا مکتب اور مذہب چلا جائے گا لہٰذا یہی آج کے دور میں بھی وظیفہ ہے علماء کا کہ وہ حمل کریں اور اکثر جگہوں پہ آپ جا کے دیکھیں علماء نے جا کے دین نہیں پھیلایا اکثر جگہوں پہ جو گئے ہیں افراد جو تاجر گئے ہیں لیکن اہلِ علم تھے یعنی اہلِ بیعت علیہ السلام کے روایات کو حمل کیے ہوئے تھے یا اسی طریقے سے وہ افراد جو بحالتِ مجبوری منتقل ہونا میں مجبور ہو گئے اسی طرح قوم ہے قوم ہے کہاں سے تشیعہ آئی بالخصوص امام صادق علیہ السلام کے دور میں یہاں پہ اشعری آئے اشعری یمن کے رہنے والے حقیقت میں لیکن وہ اشعری ادھر آئے وہ قبائل ادھر آباد ہوئے اور قوم عرصہ دراز سے شیعہ چلا آ رہا ہے عرصہ دراز سے ادھر سنی بھی بہت بڑے بڑے محدثین گزریں محدثین نے سنی ہیں جن کے نام کے آخر میں قومی آتا ہے لیکن ایک وقت آئے سارا کا سارا شیعہ ہو گیا کیسے ہوا کہ وہ جو اشعری تھے انہوں نے آئیمہ اتھار علیہ السلام سے علم لیا اور یہاں آکیو سے روایت کیا ادھر آکیو سے پھیلایا ادھر آکیو سے نشر کیا اور اس طرح نسل در نسل آگے چلتی رہی اس لئے آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ علم جو ہے جب دیکھا کہ یہ عام طور پر اس کو لینے والے افراد ہی موجود نہیں ہیں سارے مومنین تو یہ احتمام نہیں کرتے تھے اور ناج کرتے ہیں کہ وہ آئیمہ علیہ السلام سے علم کو لیں اسے معفوض کریں اسے روایت کریں اور آکے پھر لوگوں کے اندر نشر کریں یا اس کی تصدیق کریں سوائے تھوڑے سے لوگوں کے اور یہ جو قلیل تعداد ہے انہی میں وہ علم آکے سمٹ گیا پھر آگے فرماتے ہیں امام اللہم فَإِنِّي لَأَعْلَمُ کہ بارِ الٰہا میں یہ جانتا ہوں انی لَأَعْلَمُ میں یہ جانتا ہوں اَنَّ الْعِلْمَ لَا يَأْرِزُ كُلُّهُ یہ سارا کا سارا ختم نہیں ہو سکتا یَأْرِزُ سمٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور قد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی اتنا سمٹے سمٹے کے ختم ہی ہو جائے تو امام فرماتے ہیں کہ بارِ الٰہ مجھے معلوم ہے اس کا مجھے یقین ہے کہ تمام کے تمام علم جو ہے وہ لوگوں سے نہیں ختم ہو سکتا تمام کے تمام علم وہ سمٹ نہیں سکتا وَلَا يَنْقَطِعُ مَوَادُّهُ مَوَاد یعنی علم کا مادہ مانا یہ جو علم جن معانی کی اوپر مشتمل ہوتا ہے یہ سارے کے سارے علمی معارف و معانی یہ منقطع نہیں ہو سکتے ختم نہیں ہو سکتے وَإِنَّكَ لَا تُخْلِي أَرْضَكَ مِنْ حُجَّةٍ لَكَ عَلَى خَلْقِقَ یہ بارِ الٰہ تیری ذات اپنی زمین کو اپنی حجت سے جو لوگوں کی اوپر حجت ہے کبھی بھی خالی نہیں کرتی زمین کو یعنی اللہ تعالی زمین کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑتا اپنی حجت سے یہ تشیعہ کا انتہائی محکم نظریہ ہے اور اللہ تعالی کی حجت ہر دور میں موجود رہتی جیسے آج کے دور میں امام زمان علیہ السلام موجود ہیں لہذا بارِ الٰہ اپنی زمین کو تیری ذات مخلوق کی اوپر جو حجت ہے اس سے خالی نہیں چھوڑتی وہ جو مخلوق کیا حجت ہے ظاہرین یا ظاہر ہوگی لیسا بالمتاعے لیکن اس کی اطاعت نہیں کی گئی جیسے گیارہ آہم علیہ السلام ہے حقیقت میں ان کی اطاعت نہیں کی گئی یہاں پہ آپ یہ بھی توجہ رکھیں بھی اپنے ہی گھرانے کے حالات آپ دیکھ لیں آج سے چند سال پہلے دیکھ لیں اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگیں کہ اگر ہم میں سے ہر فرد یا اپنے ہی خاندان میں ایسے افراد تیار نہ کیے کہ جو اہل بیعت علیہ السلام کی آداب یعنی ان کے طور طریقوں کے مطابق عبادات انجام دے اور ان کے آرہ اور ان کے بتائی ہوئے علم کے مطابق دین کو اختیار کریں تو دین ہمارے خاندانوں سے ختم ہو جائے گا مثلا آپ ابھی تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں توجل مسائل موجود ہی نہیں ہے ایک بہت کتاب چلا کرتی تھی تو ایک مفاتل جنان کتاب ہے یا ایک اور بڑی مقبول کتاب ہے توفت العوام اس کے علاوہ کوئی کتاب بھی نہیں تھی اور وہ بھی قلیل افراد میں ابھی بھی اکثر یہ تیسی ہے کہ ان کو کوئی کسی چیز کی خبر نہیں بلکہ اسی جگہ پہ لاہور یا اس طرح کے جو شہر ہیں وہاں پہ قریب مدارس ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شیعہ فوت ہو جائے اہل سنت آ کے نمازہ پڑھاتے ہیں یعنی ایک شیعہ وہاں پہ اتنا بھی اہل بیعت علیہ السلام کے پیرو موجود نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے ان چیزوں کا احتمام کر سکیں ایسا یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خاندانوں کے اندر روایات کو پہنچائیں اہل بیعت علیہ السلام کے طور طریقوں سے آگاہ کریں ان کے بتاہ ہوئے طریقے سے آگاہ کریں تاکہ آئیم اتھار علیہ السلام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ان کے دین کو احیاء کیا اور ربیان کیا اور اس سے زندہ کیا اس کے مطابق معاشروں کو زندہ ہونا چاہیے کیونکہ اہل بیعت کی تعلیمات نہیں پہنچتی ہے تو پھر لوگ اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں وہ جب اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے ان کے اپنے ذابطے ہوتے ہیں اس لئے ان کی معلومات کے دائرے میں ہیں ہی تین چار چیزیں ابھی آپ پاکستان میں اور آل دیکھیں تو کل کا کل دین وہ ازاداری اور ازاداری میں بھی تین چار بالخصوص رسومات ہیں مثلا ایک علم ہے زلجنہ ہے اور تبرک دینا ہے یا ماتن زنجیر زنی مجلس بس یہ ہمارے پاس چند رہ جاتے ہیں اس کے پاس اصلا معلومات بقیہ چیزوں کی نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کے دائرے میں آکے جھانکتا ہے تو اس کا دین ہیتنا سا ہے اگر کوئی اس دین کو بھی مشکوک کر دے تو وہ تو غصہ ہوگا وہاں پہ بپھرے گا کہ تم تو میرے دین کی اوپر حملہ کرتے ہو اگر میں اسے ہٹا دوں تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے سینے کو پر کیا جائے نورِ علمِ اہلِ بہت وعالِ محمد علیہ وسلم سے ایسا یہاں پہ بھی امام دیکھیں دوبارہ اسی بات کا تقرار کر رہے ہیں کہ زمین خالی نہیں ہے اللہ کی حجت سے وہ یا تو ظاہر ہے جس کی اطاعت نہیں کی گئی او خائف ان یا اسے خوفزادہ خائف ہے خوفزادہ ہے مغمور ان غمارہ کہتے ہیں پوشیدہ مخفی ہے خوف کی وجہ سے مخفی ہے کہ ہمارے پچھلی حدیث میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ خوف مصبت بھی ہوتا ہے اور خوف منفی بھی ہوتا ہے اس لئے خوف کو ہمیشہ منفی نہیں سمجھا جا سکتا ہے مثلا حضر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس شہر سے نکلے حالت خوف میں کہ ان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے یا اسی طریقے سے قرآن کریم نے بیان انبیاء علیہ السلام کے بھی باعث کی مثلا نبی صلی اللہ علیہ السلام غار سور میں کس کی وجہ سے چھپے تھے غار سور میں تین دن چھپے رہے مشتیکین کے قتل کے خوف سے کیوں امام علیہ السلام کو شب حجرت بستر کی اوپر صلاح کے چلے گئے یہ تو اعتراض بن سکتا ہے کہ کیا آیا امام علیہ السلام زیادہ بہادر ہیں اور رسول اللہ بچنا چاہتے ہیں تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ السلام یہ الہی تدبیر ہے کہ جب تدبیر الہی کے مطابق وہاں پہ اپنی جان دعو پہ لگانا ضروری ہے وہاں پہ حجت الہی اپنی جان دعو پہ لگاتے ہیں اور جہاں پہ ان مشرقین کی تلواروں سے بچنے میں الہی تدبیر ہے وہاں پہ محفوظ رہتی ہے لہذا یا تو حجت الہی ظاہر ہے اور انچ کی پھر اطاعت نہیں ہوئی او خائفن یا خوفزادہ کیے گئے مغمور ان مخفی ہیں یہ کیوں مخفی کی گئی ہیں کہ اللہ کی خجت باطل نہ ہو جائے کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے پھر کس کو بنایا جائے خجت آپ نے ایک اور امام مہدی لیا جائے ایک اور امام مہدی لیا جائے یہ تو ہمارے اپنے ذہنی خیالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی حکمت میں اور مشیعت میں اس کے مطابق وہی بارہ کا عدد ہے اس بارہ کے عدد میں کیا حکمت ہے اقل انسانی اس تک نہیں پہنچ سکتی اقل اس تک پہنچ سکتی ہے ایک خجت کا ہونا ضروری ہے اس کی یہ شرائط ہے مثلا معصوم ہونا حتمان سے لئے ضروری ہے صحبہ ولایت وہ ہو لوگوں پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے یہ ہمارے آغاز کے ابتدائی نظریات ہیں اس کے بعد کے نظریات سے کوئی شیعہ سننی نہیں ہوتا جو یہ کہتا ہے کہ خجت اللہ کی طرف سے معصوم ہیں اور اطاعت اس کی واجب ہے اس سے تشیعہ کا نظریہ امام جنم لے لیتا ہے اس لئے اللہ نے پوشیدہ رکھا تاکہ اس کی حجت جو ہے وہ باطل نہ ہو جائے یعنی ختم نہ ہو جائے وائلہ جس طرح گیارہ آئمہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا امت آج بھی اسی طریقے سے گھر میں بیٹھی عزداری اور عبادات انجام دیتی رہتی لیکن امام زمان علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے آپ ہی اسی انقلاب اسلامی مملکتیں ایران میں دیکھیں کہ کتنی حساس شخصیات جن کے ارگت پورا باڈی گارڈ کا جال بھی بچھایا ہوتا ہے وہ ٹارگٹ ہو جاتی ہے یا نہیں اس کا یہ مطلب ہے ابھی بھی تشیعیوں کا جو معاشرہ ہے وہ اس سطح پر نہیں پہنچا کہ قیمتی اشخاص کی اپنے طور پر حفاظت کر لیں اندر اتنے منافقین اور خائن موجود ہیں اسی نام سے اسی انوان سے موجود ہیں اپنوں ہی کی خیانت کا یہ نتیجہ ہے پہلے بھی آئیم علیہ السلام مسئلہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو چچا تھے انہوں نے سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی قتل کی کوششیں کی بادشاہ کے ساتھ جا کے مل گئے جعفر قذاب جسے روایات نے کہا ہے آگے دیکھیں وَلَا يَذِلَّ اَوْلِيَاءُكَ بَعْدْ ان کے بعد تیرے اولیاء گمرا نہیں ہیں یعنی اللہ کے اولیاء پیرو جو ہیں آئیمہ اتھار علیہ السلام کے وہ گمرا نہیں ہیں اِذْ هَدَئِتَهُمْ چونکہ اے اللہ تُو نے ان کی ہدایت کی ہے بَلْ اَيْنَهُمْ وَقَمْهُمْ وہ کہاں ہیں اور کتنے ہیں اُولَائِكَ الْاقَلُّونَ عَدَدًا عدد کے اعتبار سے یہ جو میریار روایت نے بیان کی وہ بہت قلیل ہیں جن کے سینوں میں اہلِ بیت علیہ السلام کا علم ہے اور جن کے سینوں میں راسخ ہے یعنی ایسے افراد بہت ہوں گے جن کے سینوں میں وہ علوم پڑھے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس کے مطابق ایسے افراد بہت ہوں گے لیکن ایسے افراد بہت قلیل ہیں جن کے سینوں میں اتنے راسخ ہیں کہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ اُولَائِكَ الْاقَلُّونَ عَدَدًا الْاَعَذَمُونَ عِندَ اللَّهِ قَدَرًا کہ ان کی تعداد اگرچہ قلیل ہے لیکن اللہ کی نظر میں ان کی عزت اور ان کی قدر بہت باعزمت ہے بہت بلند ہے صل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ قاہرین